بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا رہنا سہنا کیسا ہے اور ان کو کرونا وارث سے بچانے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر روز پیسہ خرچ کر رہا ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دربانہ مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو اگر ابھی تک دیکھا جائے تو دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈر کرونا وارث کا شکار ہو چکے ہیں سوائے امریکی پریسیڈنٹ کے دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان سردر پاکستان ڈاکٹر آرے فلوی برطانیہ کے وزیراعظم بورس یونسن اور دیگر ممالک کے سربراہان بھی کرونا وارث کا شکار ہو چکے ہیں لیکن دوستو کرونا کی وبا جب سے شروع ہوئی ہے تب سے اب تک روسی حکام نے سادر ویلاد امیر پیوٹنٹ کو اس وارث سے محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی غیر معمولی اقدامات اٹھائے ہیں دوستو ان غیر معمولی اقدامات کو کیسے ممکن بنایا جاتا ہے اُرس پر کتنا خرچہ آتا ہے ان تمام دفصیلات کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گزشتہ سال سے اب تک روس میں سینکڑو افراد کو صرف اس لیے کرنٹینہ میں رہنا پڑا کیونکہ انہیں ویلاد امیر پیوٹن سے قریبی رابطے میں آنا تھا مگر کئی لوگوں کو تو اس وقت بھی خودساختہ تنہائی اختیار کرنا پڑی جب انہیں سادر کی براہرات سامنے نہیں آنا تھا مگر ان لوگوں سے مل چکے تھے جن کی سادر پیوٹن سے مستقبل قریب میں ملاقات ہونا تیہ تھی پچیس مارچ دوہزار بیس کو سادر پیوٹن نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ روس میں یکم اپریل سے ایک ہفتے کے لیے کام کاج بند کر دیا جائے گا کیونکہ کرونا ملک میں تیزی سے پھیل رہا تھا اس اعلان کے بعد اپریل میں ایک جامع لاکڈاؤن نافذ کیا گیا جس میں غیر ضروری دکانیں بند کر دی گئیں عوامی اجتماعات پر پابندی آیت کر دی گئی اور آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنے گھروں میں کام کرنے لگا دوستو اس دوران سادر ولادی میر پیوٹن اور دیگر آلہ روسی حکومتی اہدہ داران کو خدمات فراہم کرنے والے خصوصی فضائی عملے روسیا کو بھی 26 ماہ 2020 کو پہلی بار موسکو کے قریب ہی ایک ہوتل میں کرنٹینہ میں رکھا گیا اس کے بعد سے اب تک سینکڑوں پائلٹ تیبی عملے کے ارکان ڈرائیور اور دیگر افراد سمیز سادر سے ملنے والوں کو روس بھر کے درجنوں ہوتلز میں کرنٹینہ اختیار کرنا پڑا ہے تاکہ روسی سادر کرونا کے انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں دوستو حال کی میں یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ روسی سادر کو روس میں ہی تیار کی گئی ایک ویکسین لگائی گئی ہے تاہم یہ نہیں بتا گیا کہ اس ویکسین کا نام کیا ہے لیکن اس کے باوجود بظاہر ان کرنٹینہ ہوتلز کے ساتھ مہجدے اگلے سال تک کے لیے کر لیے گئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کی مطابق صدارتی معاملات کو چلائے رکھنے کی ذمہ دار ادارے ڈریکٹریٹ آف دی پریزیڈنس آف دی ریشن فیڈریشن کو کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاستی بجٹ سے چھ شاریہ چار عرب روبلز تقریباً آٹھ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر دیے گئے ہیں اور دوستو یہ بھی پتا چلا ہے کہ روس میں اس قسم کے کرنٹینہ کے لیے کم از کم بارہ ہوتلز استعمال کیے گئے ہیں اور یہ ہوتل موسکو اور مضافاتی خطے قبضے میں لیے گئے کریمیاں خطے اور جنوبی شائر سوچی کے قریب ایک جگہ پر واقع ہیں سوچی وہ شائر ہے جہاں دوزار چودہ میں سرمائی اولمپکس منقل ہوئے تھے اور یہ صدر پیوٹن کی پسندیدہ تیرین جگہوں میں سے ایک ہے دوستو فیرس میں کوئی بھی نیچی ہوتل نہیں ہے بلکہ صدر کے مہمانوں اور عملے کے ارکان نے جن بھی ہوتلز میں کرنٹینہ اختیار کیا وہ سب یہ صدارتی ڈائرکٹریٹ کے ہیں ان میں کچھ کی بوکنگ سو مارچ دوہزار بائیس تک کے لیے کروالی گئی ہے دوستو روسہ نامی فضائی عملہ ان ہوتلز میں بظاہر سب سے زیادہ رہا ہے اور یہ عملہ صدر ولادمیر پیوٹن وزیراعظم مکھائل میساستین اور کابلینہ کے آٹھ دیگر وزارہ کو خدمات فراہم کرتا ہے دوستو یہ بھی پتا چلا کہ صدر پیوٹن نے اپنے گزشتہ سال کا زیادہ تر حیصہ سوچی میں اپنی رہائشگاہ سے کام کرتے ہوئے گزارا ہے کرنٹینہ کے حالات سے واقف ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں پائلٹس اور فضائی عملے کے دیگر ارکان کو سوچی کے قریب کرنٹینہ میں رکھا گیا تاکہ صدر وزیراعظم وزیر خارجہ اور کئی دیگر اہم شخصیات کو ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کی جا سکیں دوستو کرنٹینہ میں رکھے گئے افراد میں تیاروں اور ہیلیکوپٹر کے پائلٹری شامل تھے دوستو دوسری عالمی جنگ میں فتح کی پچھتروی سالگیرہ کی تقریب پر روس میں ایک بڑا جشن ہونا تھا اور اس جنگ کی یادیں اور نازیزم کی شکست میں روس کا کردار وہ ناصر ہیں جسے ملا کر روس حکومت کا حبل وطنی کا بیانگیاں تشکیل پاتا ہے یہ جنشن روس کے یوم فتح یعنی وکٹری ڈے کے طور پر نو مائی کو سیڈ سکوائر میں منایا جانا تھا مگر اسے چوبیس جون دوہزار بیس تک ملتبی کیا گیا اور بہت چھوٹے پیوانے پر منایا گیا تاہم اس میں فوجی پریٹ بھی منرکت کی گئی جنگ میں خصہ لینے والے فوجیوں اور مشہور شخصیات نے صدر پیوٹن سے ہاتھ ملائے اور یہ وارڈز بھی حاصل کیے بلون بگ کی ریپورٹ کے مطابق صدر سے آمنہ سامنا ہونے سے پہلے دو سو لوگوں بشمول جنگ میں شریک ہونے والے اسی اور نوے ساتھ سے زیادہ عمر کے سابقہ اہلکاروں کو اسی ایونٹ سے دو ہفتے قبل کرنٹینہ میں رہنا پڑا کرملین کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے جون میں ہونے والے پریٹ سے پہلے تصدیق کی تھی کہ جنگ میں شریک سابق فوجیوں کا ایک گروہ بہترین حالات میں کرنٹینہ میں ہے تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ انہی کی خاطر احتیاطی طور پر کیا جا رہا ہے دوسرے جانے روسی خبرشانہ داروں نے کہا ہے کہ کیسے موسکو کے ہوتلز میں سے ایک کو تقریباً بیچ صحافیوں کے لیے کرنٹینہ مرکز میں تبدیل کیا گیا ہر شخص کو الگ کمرہ دیا گیا جسے وہ صرف کمرے کی صفائی کے وقت ہی چھوڑ سکتے تھے وہ ایک دوسرے سے دوب دوب بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ صرف انٹرنیٹ یا فون کے ذریعے ہی رابطہ کر سکتے تھے انہیں سگرٹ یا شراب پینے کی اجازت نہیں تھی اور اس ہوتل سے باہر آنے والے پیکج یا پارسل انہیں صرف معینے اور جراسیم سے پاک کرنے کے بعد ہی پہنچا جاتے تھے تنہائی میں موجود ان ریپورٹرز کو دن میں تین مرتبہ کھانا دیا جاتا اور ان کی خوراک اور بچروبات کمرے کے باہر رکھ دے جاتے انہیں کھانے کے لیے پلاسٹک کے چمچ اور کانٹے بھی دیے جاتے ان سے ملنے کے لیے جو بھی شخص آتا وہ مکمل طور پر حفاظتی لباس پی پی ای میں ملبوس ہوتا اور اس حوالے سے یہ خبریں بھی عام تھی کہ کیسے علاقائی حکومتی عدیدار صدر پیوٹن کے دوروں سے قبل خود ساختہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر نزنی نوفراد کے خطے میں مقامی حکام نے روس کے صدر کے دورے کے دوران کرونا کی وبا پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کے لیے دس لاکھ روبل تقریباً تیرہ ہزار ڈالر مختص کیے ہیں اور دو دو پتا چلا ہے کہ ساروف کی مقامی انتظامیہ کے بیر سہلکاروں کو جنگ میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کے لیے بنائے گئے ہاؤسٹل میں تنہائی میں رکھا گیا ان افراد کو وہاں رہنے کے لیے ایک روٹ کی لکڑی کے بیڑ چادریں اور چار تجوریاں بھی استعمال میں آئیں دو دو جب کرملین کے ترجمان سے صدر پیوٹن کی حفاظت کے لیے کیا جانے والے حفاظتی اقدامات کے وسیع پیمانے کے بارے میں سوال اور استفسار کیا گیا کہ کیا ان کے علم میں کسی اور ممالک ایسی حفاظتی اقدامات ہیں تو انہوں نے اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کیا دو دو یہ بالکل ایک ہے یہاں حقیقت ہے کہ خروراں بارس اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ باوجود تمام حفاظتی اقدامات کے یہ ایک دفعہ تمام لوگوں کو ہوگا اور جس طرح پچھلی صدی میں آنے والی وبا کو دنیا کی تباکون ترین وبا قرار دیا تھا اس میں کروڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے آج اس بیماری کو کی بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ کروڑا بارس بھی ایک ایسی ہی معمولی سی بیماری کنسیڈر ہوگی دوست کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فور فور زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس